موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة على اہلہ وسلام على اہلہ اما بعد اوفقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دعاوكم فیہ مستجاب کہ ماہ مبارک رمضان ماہ برکت و رحمت و استغفار ماہ توبا ماہ دعا و بندگی ماہ قیام و سجود کہ اس ماہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں تمہاری جو دعایں ہیں وہ مستجاب ہوتی ہے یعنی ماہ رمضان میں اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی اس کی دعا مستجاب ہوتی اب یہ دعا ہے کیا اگر ہم دعا کی تعریف کریں دعا کی تعریف یعنی دعا یعنی انسان کا خدا سے امید لگا رکھنا اور گہر خدا سے اپنے امیدوں کو منقطع کر دینا یہ دعا کی تعریف ہے یعنی خدا سے امید لگانا اور دوسروں سے امید منقطع کرنا یہ دعا کی تعریف ہے لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دعا کر رہے ہوتے ہیں بارگاہ خدا میں لیکن پھر بھی جو ہمارا ذہن ہے کہ یہ فیلا بندہ ہمیں چیز عطا کرے گا یعنی وہاں پہ ہم شرک خفی کر رہے ہوتے ہیں چھپا ہوا شرک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں یعنی خدا سے امید باندھ رہے ہیں تو پھر گیراللہ کی طرف آپ کی توجہ نہیں جانی شاہی ہے یہ دعا کا مفہوم ہے اب ماہ مبارک رمضان ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ جس کو خطبہ رمضانیہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس میں فرماتے ہیں کہ وَدْوَعَوْكُمْ فِيْهِ مُسْتَجَابِ اس ماہ میں آپ کی جو دعایں ہیں وہ مستجاب ہو جاتی ہیں اور انہی دنوں میں ہماری جو دعا ہیں وہ مستجاب ہوتی ہیں لیکن سب سے افضل وقت کون سے ہیں وہ بھی سکھتے ہیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ دعا کریں گے تو وہ دعا جلدی قبول ہوگی یعنی ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد نماز پنجگانہ اس کے بعد اگر دعا کریں تو وہ دعا رد نہیں ہوگی اب دعا قبول کیوں نہیں ہوتی کہ دعا کمیل ہر شبہ آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ ہے اللہم مغفری لی الزنوب اللہ تحبس الدعا اے پروردگار ہمارے وہ گناہ بخش دے معاف کر دے جن کی وجہ سے دعایں قبول نہیں ہوتی یعنی سب سے اہم وجہ اور عامل دعایں مستجاب نہ ہونے کے لیے وہ ہے ہمارا گناہ یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے دعایں مستجاب نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح کہ دعا کی بہت ساری برکات ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن دعا کرتا ہے تو وہ دعا تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتی پہلی حالت کے جو وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ خدا انہم مطال مجھے رزق دے دے تو خدا انہم مطال اس کو رزق دے دیتا ہے یعنی پہلی حالت اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور معصوم فرماتے ہیں دوسری حالت یہ ہے کہ وہ دعا اس کے لیے زخیرہ بن جاتی ہے آخرت کے لیے اور تیسری حالت اس پر جو مشکلات آنے والی ہوتی ہیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں اس دعا کے برکت سے یعنی بس دعا کرنی چاہیے اگر ہماری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے ظاہری طور پر لیکن اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ آپ کے اوپر جو بلا نازل ہو رہی ہے وہ اس دعا کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے یہ دعا کے برکات میں سے اور دعا خود عبادت ہے یعنی خود دعا کرنی یہ بھی ایک ثواب رکھتی ہے کہ الدعاو عبادہ کہ دعا کیا ہے عبادت ہے اور کونسی عبادت ہے یعنی کس کیٹیکری میں آتی ہے مکھل عبادہ یعنی عبادتوں کا مغز ایک چیز ہوتا ہے جیسے اکھرود ہوتا ہے اوپر چھلکا ہوتا ہے اندر جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مغز جو کھاتے ہیں عموماً چھلکا نہیں کھایا جاتا اور کھا بھی نہیں سکتے تو الدعا مکھل عبادہ یعنی دعا عبادتوں کا مغز ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے بعد دعا نہیں کرتا تو خدا وند مطال فرشتوں کے تا ہے کہ یہ دیکھیں بندہ بارگاہ وند میری بارگاہ میں آتا ہے اور دعا کیے بغیر چلا جا رہا ہے یعنی خود کو بے نیاز سمجھتا ہے یعنی ہر عبادت نماز کے بعد ہمیں دعا کرنی شاہیے کیونکہ دعا میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم دعا کریں تو ہمارے اوپر جو بلائیں مشکلات آنے والی ہوتی ہیں وہ اس دعا کے بھرکت کی وجہ سے چلی جاتی ہیں یا وہ دعا ہمارے لئے آخرت میں زخیرہ بن جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے کیونکہ وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آپ نہیں جانتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار ہمیں مال و ملکت دے دیں لیکن خدا وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وہ دعا آپ کے لئے زخیرہ کر دیتا ہے آپ کو مال اور دولت نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کیونکہ خدا جانتا ہے اگر اس کو میں مال اور دولت دوں گا تو یہ گمرہ ہو جائے گا مجھے فراموش کر دے گا یہ گناہوں کے راستوں پر چلے گا لیکن اگر اس کو مال اور دولت نہیں دوں گا تو یہ میری عبادت کرے گا ہر روز میری بارگاہ میں آئے گا اور اومن دیکھا جاتا ہے یہ مشاہدہ چیز ہے تو خداونے مدال وہ دعا آپ کے لئے زخیرہ کر دیتا ہے لیکن پھر واسا انتکرہ شیعوں وہ ہوا خیرن لکم کبھی ہم ایک چیز کو شر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لئے خیر ہوتی ہے اسی طرح واسا انتکرہ شیعوں وہ ہوا شرن لکم کبھی ہم کسی چیز سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اپنے لئے خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لئے شر ہوا کرتی ہے تو خدا جانتا ہے ہم نہیں جانتے بس ہر حالت میں ہمیں خدا کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اگر ہم دعا کرتے ہیں دعا مستجاب ہوتی ہے پھر بھی راضی رہنا چاہیے اگر دعا بالفرض مستجاب نہیں ہوتی ہے وہ آپ کی مشکلات کو ٹال دیتی ہے یا آخرت کے لئے زخیرہ بن جاتی ہے تو پھر بھی اس حالت میں ہمیں راضی رہنا چاہیے یہی ایک خالص اور مخلص بندے کی علامت ہے کہ ہر حال میں وہ خدا سے راضی رہتا ہے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ